بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طیب اردگان 23 اکتوبر کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں 40 سال بعد یہ موقع آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو شام کے اندر ہونے جا رہا ہے اس میں طیب اردگان کو پاکستان کی حمایت سپورٹ اور آنے والے وقت میں اگر ترکی میں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو پاکستان کی فوج اور ائر فورس کی بڑی مدد درکار ہوگی دیکھئے اس وقت ترکی کے لیے اتنے انٹرنیشنل لیول پر مسائل پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے کردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا امریکہ اچانک کردوں کو جو ان کے دوست تھا چھوڑ کر بھاگیا آپ ایران کو دیکھ لیں وہ ترکی پر تنقید کر رہا ہے اسرائیل ترکی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ طیب اردگان ترکی نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب اس گلتی کا خمیازہ اس طرح بھکتیں گے کہ ہم کردوں کو سپورٹ کریں گے ایکچلی یہ ہے ان کا پلان جو کہ آگے لے کر یہ چلنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے صورتحالی ہے کہ یو اے بھی ترکی کے خلاف ہے کوئی شاید ایسا ملک نہ بچاؤ جو ترکی کے اس وقت خلاف نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی سب سے اہم ترین ریزن یہ ہے کہ ترکی نے جو کام کیا ہے اس کے بعد اب اصل میں جو کردے کرنے جا رہے ہیں وہ دائش کے دس ہزار لوگوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور وہ لڑیں گے جا کر ترکی کے خلاف اور اب آپ کو نظر آئے گا دائش کے پیچھے اسرائیل ڈیریکٹ لی ہے پہلے دن سے تھی یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے لیکن اب کردوں کی آرڈ میں وہ ان کو بیک کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کی سمندری حدود میں ایران کے جو تیل ہے اس پر حملہ ہو چکا ہے اور بھارت نے پاکستان پر تیز معاملات کر دی اور طیب اردگان آرہا یعنی عجیب و غریب صورت پورے خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور پھر عمران خان نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ ہنگ کونگ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر تو پوری دنیا ہیڈلائنگ بنا کر بتاتی ہے لیکن کشمیر کے معاملے پر اب نہیں ہو رہا ہے دیکھیں تیب اردگان کیا کرنے آرہے ہیں اس وقت یورپی یونین اور اس کے بعد امریکہ ترکی پر لگانے جا رہا ہے بڑی سخت پابندیاں اور ترکی کے حالات خراب کیے جانے کی طرف ایک پیش قدمی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرد جو ترکی کے اندر رہتے ہیں ان کو بغاوت پر اکسائے جائے گا اگر تو حالات خراب ہوتے ہیں اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ ترکی کے حالات خراب ہوں کیونکہ ترکی کے حالات خراب ہونے کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کے حالات خراب ہونے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے آپ کو ترکی سے سو اختلاف ہو لیکن وہ سٹینڈ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف اسرائیل کا پرابلم ہے کہ ترکی اگر کردوں کو مارتا مارتا آگے پھر گولان ہائٹس پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد اسرائیل پر آجے تو میرے لئے تو ٹربل کا مقام ہے ایران آلیڈ یہ آپ جانتے ہیں لبران کے ساتھ کڑا ہزباللہ کے ساتھ کڑا ہے تو اس ساری صورتحال میں یہ چاہیں گے اب ترکی کو توڑنا اگر ترکی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی فوج کی مدد درکار ہوگی اور اس کے ساتھ یاد رکھے گا پاکستان کی ائر فورس آپ وہ لمحہ یاد کیجئے جب پاکستان کے ستار الوی جاتے ہیں اور شام کی جو گولان ہائٹس ہیں جن کا ٹرم ہائٹ کہا جاتا ہے اس کی انچائی پر یعنی وہاں بر جا کر آپ اسرائیل کے تیارہ گرا کر آتے ہیں جس کی پائلٹ کی وردی آج بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے پھر ستار الوی کو بہت بڑا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے ایک وہ لمحہ تا جب ہم شام کے معاملہ ڈسکس کر رہے تھے ہماری مرضی سے فیصلے ہو رہے تھے ہمیں بھلایا جاتا تھا باوجود اس کے کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ مکمکہ ہو گیا ان سب کا شام کا اور دوسرے معاملات ہو گئے لیکن پاکستان نے پھر بھی ان کا جہاز گرا دیا ابھی تک پاکستان اگر ستائیس فروری کا بھی مارکہ ملا لیتا ہے تو چھے جہاز ہم گرا چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے اور واحد اس روئے زمین پر قوم ہے جس کا اسرائل کے ساتھ چھے زیرو کا مقابلہ چل رہا ہے یعنی الحمدللہ اسرائل نے ابھی تک ہمارا ڈریکٹلی کوئی بھی جہاز یا کوئی ایسے چیز نہیں گرائی اگر ترکی کے امبر خانہ جنگی ہوتی اور حالات خراب ہوتے ہیں تو دیفنیٹی بات ہے پاکستان کی ائر فورس کو مدو کیا جائے گا اور پھر پاکستان کی ائر فورس مدد کرنے کے لیے جائے گی جس طرح پرانے وقتوں میں مدد کرنے کے لیے جائے جاتا ہے طیب اردگان جب پاکستان آئیں گے تو یہاں پر آ کر وہ پہلے سے زیادہ اچھے لیول پر کشمیر کے لیے آواز اٹھانے جا رہے ہیں کیونکہ اب طیب اردگان کو پاکستان کی ضرورت ہے فوج کی ضرورت ہے آئی ایس ای کی ضرورت ہے دیکھیں یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی فوج کو آپ کی آئی ایس ای کو اب دنیا تسلیم کرتی ہے اور ان کو ضرورت ہے افغان طالبان آ کر ملتے ہیں آپ کی آئی ایس ای کے چیف سے اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں ترکی کی جانب سے جو کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا ابھی تو وہ شام کے اندر مار رہے ہیں لیکن وہ کوشش کرے گا اس جن کو اندر دھکیلنے کی تو افغان طالبان کو بھی ترکی ملائے گا اور کہے گا کہ آ کر میری حفاظت کرو پھر وہاں پر ایک بڑا مارکہ ہونے کی تیاری ہے تیب اردگان پاکستان آئیں گے تو یہاں پر آ کر وہ بڑی ڈیویلیمنٹ اعلان کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو خطے کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اس پر ڈسکشن ہوگی اس وقت پاکستانی قوم کو ترکی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں ترکی ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا کشمیر کے معاملے پر کھڑا رہا کس طرح اس نے کشمیریوں کا ساتھ دیا وہ دنیا کے کونے کور پاکستان کے بالکل اپسٹ رہتا ہے ترکی آپ کے ساتھ عرب میں مالک آ کر کہتے ہیں اس کو امت کا مسئلہ نہ بنانا لیکن تیب اردگان نے کہا یہ امت کا ہی مسئلہ ہے ملیشیا کے مہاتین محمد بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے تو اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو ان کا ساتھ دینا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ سوشل میڈیا پر قوم کی ذمہ داری ہے کہ آپ ترکی کے ساتھ کھڑے ہو ان کی سوشل میڈیا ٹیموں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے تو وقت ہے کہ آپ پی بیک پریں اور انشاءاللہ جب بھی ترکی کو ضرورت ہوگی پاکستان کی فوج آئی ایس ای بھی شمار ہوگی اور ائر فورس ہم ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے آ کے آئیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں